السلام علیکم بھی بھائش کیسے ہیں آپ صاحب میرے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ریڈی مد زیادہ پجامی ہوتے ہیں وہ تھوڑے تنگ ہوتے ہیں تو آج میں ایک اس پجامے کو بھی یہ بھی تنگ ہے اسی طرح سے اس کو کھلا کرنے کے طریقہ آپ کو بتاؤں گی تو یہ پجاما آپ اس طرح سے دیکھ لیں یہ پجاما ویڈیو آرام سے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آجی 오 competition یہاں سے یہ تنگ ہے اور یہاں تک تو اب اس کی سلائیاں میں نے کھول دی ہیں یہ والی اور یہ والی میں آپ کو بتا جاتی ہوں کہ اس کے اندر کپڑا کیسے لگانا ہے اور اس کو کھلا کیسے کرنا ہے تو اس کو کھلا کرنے کے لئے اس سیر کے کھلر کا میں نے کپڑا لے لیا ہے یہ آدھے میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے لیکن آدھے میٹر جتنا کپڑا اس کے اندر لے گئے کیونکہ یہ جو پجامہ ہے یہ میں نے بہت کھلا کرنا ہے آپ نے تھوڑا کھلا کرنا ہو تو آپ نے یہاں سے یہاں سے کھلا کرنا ہے یہاں سے یہاں تک تو میں اسی طرح ہی اس کی پیمائش کر لوں گی یہاں پر اوپر لاسٹی پھلا ہیریا رہنے دوں گی اور اس سے دو انچ پیچھے چھوڑ کے یہاں پر اتنا میں اس کو کھلا کرنا چاہتی ہوں اس پجامے کو تو یہاں سے باقی ضافی کپڑا میں کٹ کر لیتی ہوں ضافی کپڑا میں نے کٹ کر لیا جتنا مجھے چاہیے تھا یہ لمبائی اس طرح میں نے نکال لی اب آپ یہ دیکھ لیا جس طرح مطلب کٹن کا کپڑا ملتا ہے اسی حساب سے ہے فور فولڈ اس کو میں نے کیا ہوا ہے اس طرح سے یہ ڈبل میں ہے فور فولڈ اس طرح ہوا ہے یہاں سے اب یہاں پر اس کو یہ کیونکہ آپ یہاں سے ترچھا آ رہا ہے اسے ہم کیس طرح فکس کریں گے اس کو فکس کرنے کے لیے پہلے میں اس کا یہ والا حصہ جو ہے اس طرح دوسرہ کپڑا اٹیچ کرنے میں بہت آسانی ہوگی ہم بہت ہی ایزی طریقے سے سمجھا رہی ہوں آپ کو بس اتنا سا نکالا ہے تاکہ یہاں سے یہ والا کپڑا دوبارہ آسانی سے اٹیچ ہو سکے اب یہاں سے جو ہم نے اس کا آسان ہے وہ ناب کرنا ہے اوپر سے کیونکہ اس کا نیفہ پہلے سے بننا ہوا ہے تو یہاں پر ہم تھرٹین انچ پر نشان لگائیں گے پوٹین پر لگا لیتا ہے کہ یہ سلائی میں بھی آنا ہے یہاں پر ایک نشان لگا لیا اس کپڑے کو تھوڑا لگا لیا یہاں سے رکھیں گے اس طرح یہ اب یہاں پر بھی ہمارا آسان اسی طریقے سے ہی آئے گا یہاں پر آگیا ہے اب یہ ہمارا آسان اور یہاں سے ہم نے اسے کھلا کرنا ہے جیسے کھلی شلوار بنانی ہے تو اس کو یہاں پر اسی طرح تچھا رکھ کے ہی کٹ کر لیں گے پھر ہماری یہ جو شیپ ہے یوں آئے گی وہ تو ہم بعد میں سلائی کے ساتھ شیپ دیں گے فرحال اس طرح ہی یہ سائی سیٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح اس کو کٹ کر لینا ہے آسان ہم نے پہمائش کر لیا یہاں پر باقی کپڑا ہے اور اس طرح سے یہاں پر کٹ کر لینا ہے اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں آپ کو اوپا جام میں کھلا کرنے گھتی کا بتایا ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میری اس طرف سے اب یہ والا جو کپڑا اتنا اضافی جا رہا ہے اسے بھی آسان ہمیں اس دیکھنے ہاں پہمائش کر لینے سے اب یہاں پر بھی اسی طرح کیونکہ یہ جگہ زیادہ پھلی ضرورت ہے اس لئے ہم اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور باقی یہ والا جو ایریا ہے اسے پھر سے یہاں پر میں اس طرح اس کو بھی اسی طرح ہی کٹ کر لینا تو میں اس کے لئے کافی سارا کپڑا یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس پجامے کو بہت کھلا کرنا ہے میں نے آپ نے تھوڑا کپڑا استعمال کرنا تو میری ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی دیکھ لی جئے گا تو یہ فور فول دیکھیں میں نے کپڑا رکھا تھا اب یہ چار پیس ہی ہمارے اس جوڑ کو پجامے کو لگانے کے لئے ریڈی ہیں جیسے ہمارے پجامے کے یہاں پر چار حصے ہیں اس طرح اور اسی طرح سے ہی یہ پیار ہے یہ سینٹر سے جو اس کا یہ والا کپڑا جہاں سے بند جا رہا ہے اسے میں کٹ کر لوں گی اسے اب اٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ جو آسن کے ہم نے نشان لگایا تھا اس طرف سے بھی یہی نشان لگایا تھا ان کے چاروں پیس پر میں یہی نشان لگا لوں گی اس طرف سے بھی تاکہ یہاں جب ہم جوڑیں اس طرف اور اس طرف جو کپڑا وہ برابر جائے تاکہ ہمیں بعد میں سینے میں اوپر نیچے محسوس نہ ہو ٹھیک ہے یہ چار نشان میں نے اس کپڑے پر بھی اسی طرح ان لگا لیا ہے اس پر بھی چاروں سیڈوں پر نشان لگا لیا ہے اس طرح یہاں سے ہم اٹیج کریں گے تو ہمیں آسانی رہے گی تو اب یہاں سے ٹراؤزر کا میں ایک پیس لوں گی ایک پانچے کا ایک حصہ اب سینٹر کا ہمیں نشان لگایا ہے یہ جو پیس ہم نے کٹ کی ہیں اس میں سے ایک پیس لوں گی اس طرح اور یہاں پر اس کا سینٹر سے سینٹر ملا کے اوپر سے کیونکہ میں نے اس کو کھیڑا ہوا تھا یہاں سے سلائی لگانا شروع کروں گی اس طرح پورے یہاں تک لگا لوں گی تو اس پورے کو اسی طرح سٹیج کرتے ہوئے جائیں گے نیچے تک تو آپ اگر اس کے علاوہ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے اپنے کوئی کپڑا آپ کو ٹھیک کرنا نہیں آرہا تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یا اس طرح کی ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گی یہ میں نے جوڑ لگا لیا ہے یہ اس طرح سے آگیا ہے اب اسی کے دوسرے پانچے پر بھی میں اسی طرح سے ہی جوڑ لگا لوں گی یہاں پر اس طرح تو یہ دونوں پیس یہ دیکھیں یہ والا اور یہ والا میں نے اٹیچ کر لیا ہے دوسرے پانچے کو بھی بلکل اسی طرح سے میں یہ والے پیس جیسے نشان لگائے ہیں اسی حساب سے لگا لوں گی انچوں کو جوڑ لگا لیا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اب ہم اسے اٹیچ کریں ان دونوں پانچوں کو لیں گے اور یہاں سے اس طرح سے اٹیچ کریں یہاں سے لے کے یہاں تک جوڑ تو ہمارے دونوں لگے ہیں اب یہاں سے اس طرح پکڑیں جوڑ سے جوڑ مل رہا ہے اور اس کے جوڑ ہیں وہ اس طرح باہر کی طرف نکال لیں گے اور اوپر سے اسی لئے لگا لیں گے بہت ہی منت سے ویڈیو بنا جاتی ہے ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اچھی ٹپ آپ کو دوں جس سے آپ کو فائدہ ہو کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تھوڑی سی بھی ہیلپ فول رہی کیا آپ نے اس کو ٹرائی کیا یا نہیں لازمی کومنٹ کیجئے گا تو جو سینٹر والا ہیسا ہے اس کو میں نے یہاں تک آسن تک سلائی لگا لی ہے تو اسی طرح اس دوسرے حصے کو بھی پکڑیں گے اور یہاں پر بھی سلائی لگا لیں گے یہاں سے یوں یعنی سنیفے والی جگہ سے اور یہاں تک تو یہ دونوں سائیڈوں کی سلائی میں نے لگا لی ہیں اب ہم اس کو یہاں سے فٹنگ کی سلائی لگائیں گے جتنا ہمیں چاہیے یہاں سے یہ پانچے سے پھرچہ میں یہاں پانچے والی جگہ سے ہی یہاں سے سلائی شروع کروں گی اور جس طرح ہم نے اس نئے کپڑے کو اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس طرح سے سلائی کرتے ہوئے دوسری سائیڈ تک اس طرح سے ہم آسن بھی اگر تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو میں دوبارہ یہاں سے پیمائش کر لوں گی تو جتنا بڑا ہوگا اس حساب سے میں سلائی سے اس کو کور کر لوں گی تو جتنا ہمیں آسن چاہیے اس کا میں نے یہ نشان لگا لیا ہے آگے ہم اس طرح سے جو ہے نا فٹنگ کر لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح اس طرح جو ہے نا اسے میں پوری شلوار کو بند کر لوں گی تو پانچے کے شروع سے ہی میں سلائی لگا لوں گی تاکہ ایک دفعہ پھر سے پوری سلائیاں پکی اور مضبوط ہو جائیں اس طرح لگاتے ہو جائیں گے اور یہاں پر جوڑ سے جوڑ ملاتے ہوئے اوپر تک پورا کرتے جائیں گے اس طرح سے ہمارا کھلا جو پجاما جو ہے نا وہ کھلا کھلا بن جائے گا جو آرام سے ہم اسے پہن سکیں گے یہ سلائی میں نے لگا لیا ہے اس طرح ہمارا یہ پجاما جو ہے نا وہ کھلا ہو گیا ہے میں اس کے جو ادافی کپڑا وہ کٹ کر لیتی ہوں اور سیدھا کر کے پریس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھا تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا پجاما جو ہے نا وہ کھلا ہو گیا ہے بلکل صحیح صحیح اچھے سے بلکل آرام سے ہم اسے پہن سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اتنا کھلا ہو گیا ہے یہ اس طرح آپ کے بھی اگر پجاما کا مسئلہ ہے تو آپ آرام سے اس طرح اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا صحیح کر لیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئی ٹیپس کے ساتھ اللہ حافظ